اسلام علیکم ویورز تو میں ہوں آپ کا خود جلال ویلکم کرتا ہوں آپ سب اپنے چینل نیو جوپس ان پاکستان سو گئیز آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ایک نئے اپ ڈیٹ زیادہ جہاں ہیں جو اسپیشلی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے نیپ کاسٹ کے لیے جنہوں نے اپلائی گیا ہے ایف آئیے میں ایز آ نیپ کاسٹ اوکے سو پہلے سے بتاتا چلو یہ ویڈیو اسپیشلی نیپ کاسٹ کے لیے وہ ہی دیکھیں اور باقیوں نے دیکھنا تو وہ بھی دیکھ لیں اوکے سو ایف آئیے میں نیپ کاسٹ کا جنہوں سے بی پی ایس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بی پی ایس ون اوکے آپ یہ یاد ارکیں نیپ کاسٹ کا جو سکیل ہوتا ہے وہ بی پی ایس ون ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کی عمر کی حد جنہوں سے ہی ہے وہ اٹھارہ سال سے لے کر پچیس سال رکھی گئی ہے اٹھارہ سال سے لے کر پچیس سال تعلیم پرائیمڈی اس کے علاوہ ان موت سے کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ یار یعنی ان کے ریٹن ٹیسٹ کیا ہو گئے ان کا پاس پرپس تو یار یہ بات یاد رکھیں کہ نیپ کاسٹ جونس ہوتے ہیں ان سے کسی کا سمکہ کوئی بھی ریٹن ٹیسٹ نہیں لیا جاتا ٹھیک ہے کوئی بھی ریٹن ٹیسٹ ان سے نہیں لیا جاتا جس آپ سے کوئی پریکٹیکل ورک کر دیا جاتا ہے یا کچھ اور کام آپ لے لیں گے چیک کرتے ہیں وہ اور بس پھر وہ اس کے بعد انٹرویو کے لیے بلا دیتے ہیں اور انٹرویو میں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی بھی اتنے بڑے ہائی لیول کے سوالات نہیں پوچھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اے 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 وغیرہ والے سوالات نہیں پوچھتے ہیں سمپلی سوال پر ہم ریٹن ٹیسٹ پوچھ لیتے ہیں یا کوئی اور پوچھ لیں گے اسلام سے ریٹن ٹیسٹ پوچھ لیں گے ٹھیک ہے اور بلکہ اس کی سہری جو ہوتی ہے وہ مینیمم ٹین تھاؤزن سے لے کر میکسیمم ٹوینٹی فائی تھاؤزن تک ہوتی ہے تو آپ کو میں بس اتنا بتاتا چلوں کہ ان کی کوئی بھی ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوتا ہاں کچھ گورنمنٹ اداروں میں ریٹن ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا دوسرا کچھ گورنمنٹ اداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اندازی کرتے ہیں جب انٹرویو ہو جائے پھر اس کے بعد سیلیکشن کے کریٹیو یہ اب ہو جاتا ہے جو اندازی میں جن کا نام آج ہے ان کو وہ سیلیک کر لیتے ہیں اب فائی کا آپ بھی اس طرح کا کوئی اپڈیٹ نہیں ملا ہے جیسے ہی ملے تب ہم آپ کو انفارم کر دیں گے اوکے اس کے علاوہ اگر کوئی بھائی یہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں پھر بھی کچھ نہ کچھ تیار کر کے جاؤں ٹھیک ہے تیاری کرے جاؤں اس کے لئے میں نے کچھ ٹوپکس نام میں آپ کو بتاؤں گا جس وہ آپ تیار کر کے چلے جانا اگر کچھ پوچھا تونی سے پوچھا جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا سپورٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ یاد رہے جو بھی وہ پوچھیں گے کانفیڈنس سے سوال کا جواب دینا بھی بلکل کانفیڈنس بنینا سب سے پہلا اسلامی جنگوں کے بارے میں آپ سب کچھ معلوم کر لیں ٹھیک ہے دس ایک سوال دس پانچ ایک سوال لگات کر لیں پھر قرآن مجید کے بارے میں قرآن مجید میں چھوٹی صورت کیا ہے بڑی صورت کون سے یہ ہے صورت آیتیں وغیرہ کتنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ راشد کے بارے میں یہ سارا کچھ آپ پڑھ لیں یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی بچے کتنی تھے بیٹھیاں کتنی تھی ان کی ازواج کتنی تھی اس کے علاوہ خلافہ راشد کون کون ہے اور پھر نمبر فور کہتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں یعنی کہ قید آزم اللہ میں ایک بارے میں ان کی کوئی ڈیٹو بہت وغیرہ تھوڑا بہت کرنے مارشلہ پہلا مارشلہ دوسرا مارشلہ کب لگے گی صوبوں کے بارے میں صوبوں کے ایریا کے بارے میں دریاؤ کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ لنے قرآن لیڈر یعنی کہ آج کل صدر کون ہے یا وزیراعظم کون ہے یہ ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں اس کے علاوہ اگر اور بھی کچھ کرنے تو انگلش اور اردو میں سمپل درخواست لکھنا آپ کو سیکھ لیں سمپل درخواست لکھنا جسٹ یہ ان لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں جو بھائی کہتے ہیں رنین تھوڑا عام تیاری کر لیں تو ان کے لیے میں نے یہ بتایا بھگی دروس کوئی تیاری کرنے کی میں کہتا ہوں ضرورت نہیں ہے آپ کو کونفیڈنس رہنے چاہیے ٹھیک ہے اپنا خیار رکھیں لانگ لے پاکستان دیکھ کر اور اللہ حافظ